جی اسلام علیکم میرا سوال میرا سوال غامدی صاحب سے ہے میں نے ان کے ایک لیکچر میں بریفلی یہ مینشن کیا تھا انہوں نے کہ یہ جو نائنٹی نائن نام ہے خدا کے اس میں سے کچھ غلطی سے وربز تھے اور وہ لوگوں نے نام بنا کے شامل کر دی ہیں نائنٹی نائن ناموں میں یہ میں غلط سمجھی ہوں یا یہ واقعی آپ نے اسی طرح سے مینشن کیا تھا اور اگر آپ کا یہی مطلب تھا تو پھر کون سے نام ہے جو غلطی سے نام بنا دیے گئے ہیں بلکہ ہونے ان کو وربز چاہیے ہیں اور اگر وربز ہوں تو وہ کیوں ہم نام میں نہ بدلیں یہ بات آپ نے صحیح سنی ہے میں نے ہی توجہ دلائی تھی اس جانب مثال کے دور پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو فسق کو اختیار کر لیتے ہیں نافرمانی پر اسرار کرتے ہیں اللہ ان کو گمرا کر دیتا ہے تو اس میں جو فیل استعمال ہوا ہے وہ گمرا کرنے کا ہے اللہ کی طرف اس کی نسبت خود اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہ ایک خاص سیاق میں استعمال ہوا ہے تو اللہ کا نام مزل رکھ دینا گمرا کرنے والا یہ بلکل غلط ہوگا یعنی یہ تو گویا اللہ تعالیٰ کی صفت بنا دینا ہے جبکہ وہاں اللہ تعالیٰ اپنا قانون بیان کر رہے ہیں یہ ایک مثال ہے تو آپ اگر ان کی فرس دیکھیں جو 99 نام ہیں تو ایسے نام بھی آپ کو ملیں گے اس میں وہ لوگوں نے شامل کر دیئے ہیں یہ دیکھ کر کہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے تو ایسے نام نہیں ہونے چاہیے اس میں بس اتنی بات تھی آپ وہ قرآن مجید کو دیکھئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو صفات استعمال کی ہیں یا ایسے علیم حکیم قدیر انہی کو اللہ کے ناموں کی حیثیت سے خود نہیں بنانے چاہیے اس میں پھر اس طرح کی غلطی ہو جاتی ہے اس کی کوئی فیرست ہے ہمارے پاس ایرائی میں یہ تو عام مل جاتی ہے لوگوں نے مسجدوں پر لکھے ہوئے ہیں آپ چاہیں تو جا جاتی ہے جو درست جو نام ہیں جو ہونے چاہیے وہ آلی ایسی کوئی فیرست اگر آپ لوگ بنانے کسی وقت بیٹھ کے تو اچھا ہے لوگوں کی مدد ہو جائے گی میرا خیال ہے ہے تو نہیں اس طرح میں نے کسی موقع پر یہ ان کو بہت کوئی پرانا یاد ہے یہ توجہ دلائی تھی کہ بعض لوگوں نے فیل کو دیکھ کر اس سے یہ نام بنا لیا ہے اور شامل کر دیا بہت شکریہ